جو بندہ کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں ہے میرے پاس کرنے کے لیے اور میں پیسہ کس طرح کماؤں تو اس کو مشورہ ہے کہ وہ جیون لگائے کیونکہ جتنا پیسہ اس میں ہے کسی اور فصل میں نہیں ہے جتنا پرافٹ اس فصل نے لوگوں کو دیا ہے اتنا پرافٹ آج تک کسی فصل نے کسانوں کو نہیں دیا ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے بھی اسی طرح ایک ویڈیو آئی جو نارک جیون کے والے سے دو چار ویڈیو دیکھی تو میرا بھی دل کیا یا میں بھی جیون لگا ہوں پچھلے دس پندہ سال میں بھی میں نے اتنے پیسے نہیں کمائے تھے جتنے اللہ پاک نے بھی اس فصل نے جو جتنا لیٹ آئے گا اس کو پرافٹ اتنا کام رہے گا بیچنے کی تو پریشہ نہیں ہے ہی نہیں لوگ تو خود آ جاتے ہیں بھئی آ کر منتے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سستہ سیٹ دے تیس چالیس ہزار سے شروع ہونے والا سفر آپ کا کسان سے جیون میں کس طرح ہے اور کس طرح اتنا پیسہ اس میں آپ نے ان کیا بس نادر بھئی اسی طرح ہے جس طرح کے تمام زیادہ تر جیون والے لوگ آئے ہیں جب میں نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے بھی اسی طرح ایک ویڈیو آئی جو نارک جیون کے حوالے سے ٹھیک ہے لیکن میں نے اگنور کر دیا پھر اس کے بعد میں جہاں پہ رہتا تھا اس جگہ پہ بھی کچھ جیون لگا ہوا تھا جی جی تو اس کو دیکھا پھر میرا تھوڑا سا جو ہے نا اس کی طرف میرا ذہن بنا پھر میں نے آہ سوشل میڈیا پہ جا کے تو اس کے حوالے سے ویڈیو دیکھنی شروع کی کوئی دو چار ویڈیو دیکھی تو میرا بھی دل کیا یا میں بھی جیون لگا ہوں تو اسی طرح پھر جو ہے نا میں بھی جیون میں آ گیا پاکستان میں بندہ ایسا جس نے جیون لگا کے نقصان اٹھایا ہو ابھی تک تو نہیں ہے تو آنے والے سان بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی نقصان والی بات ہے جیون لسن میں ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے کتنا پیسہ کمایا آپ نے کتنے کمایا یہاں بھی نہیں بتانا چاہتے نہیں دیکھیں جو چیز ہے نا بہت تو بتانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دس پندرہ سال میں بھی میں نے اتنے پیسے نہیں کمایا تھے جتنے اللہ پاک نے مجھے اس فصل میں دی ہے ماشاء اللہ جی اچھا اس دفعہ کتنا لگایا ہوئے آپ نے تین اکڑ میرا ذاتی ہے ٹھیک ہے اور چار سے پانچ اکڑ اس اس طرح کا ہے جو اشتراک پہ جو مل کے لگایا ہے یا جو خرید رہے ہیں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد جی وان لسن جو ایک نیا بندہ لگانا چاہتا ہے عام کسان کوئی پردیس سے چھوٹا موٹا اپنا سٹیپ لینا چاہتا ہے آپ کی طرح وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے ایک چھوٹا موٹا آپ کسان سے اٹھ کے تو آج ایک بڑے اچھے جو ہے وہ بزنس مین نظر آ رہے ہیں بزنس مین بنے ہوئے ہیں تو کس طرح یہ how you can done it ناظر بھئی میں تو دیکھ رہا ہوں ہمارے جو پاکستانی ہیں نا زیادہ تر وہ اس طرح ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی کام شروع کرتے ہیں کوئی اپنی ریسرچ نہیں کرتے زیادہ تر لوگ کہ کون سا کام کرنا چاہیے جس پہ ہمیں زیادہ benefit ہو بلکل لیکن میں دیکھتا ہوں کہ G1 کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی آ رہے ہیں بلکل حالانکہ جو لوگ اس کو working کر کے پہلے آ جاتے ہیں وہ زیادہ فیدہ اٹھا لیتے ہیں بلکل تو جو لوگ جس طرح لیٹ آئیں گے فید نقصان نہیں کسی کو ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو جتنا لیٹ آئے گا اس کو profit اتنا کام ملے گا سجاد بھائی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جیون بکے کا کام کیسے بیچتے ہیں کیسے لوگ بیچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی ابھی تو نادر بھائی دیکھیں ادھر بیچنے کی تو پریشہ نہیں ہے ہی نہیں لوگ تو خود آ جاتے ہیں بھائی آ کر منتے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سستا سیڈ دے جیون دے جیون تو لینے والے بہت سارے ہیں بیچنے والے بہت سارے ہیں لیکن کام ریٹوں پہ اگر میں مثال کے طور پہ اگر آج پچی سو ریٹ چل رہا ہے تو میں اگر بولوں کہ یار میں نے پندرہ سو پہ سیل کرنا ہے تو میرا شام تک سارے سیل ہو جائے گا اتنی ساری دنیا لینے والی بیٹھی ہوئی ہے صحیح ہو گیا کہ ہر بندہ آنے والا جب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے بعد آنے والے کتنے سال ہیں جو ایک عام کسان اس میں سے ایزا سیڈ اسے بیئی سکتا ہے ایزا مطلب بیج کے طور پہ یہ استعمال ہوگا آپ اس کو ایزا سیڈ دیکھیں اس کو دیکھیں جتنی اس کی پروڈکشن ہے پر اکڑ اس کو اگر دیکھا جائے عام جو لسن ہے وہ بھی آج کل پانچ سے چھ سو روپے پر کیجی پہ جا رہا ہے جی جی روٹین میں تو دو چار سال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ایزا سیڈ ہی ہے انشاءاللہ چلے گا اس کے بعد بھی اگر یہ مارکٹ میں بھی آ جاتا ہے تو جتنی اس کی ماشاءاللہ پروڈکشن ہے تو یہ بیس پچیس لاکھ روپے آرام سے یہ ایک اکڑ دے جائے گا اس سے ان کر سکتا ہے اس وقت کیا ریٹ ہے اس کا مارچ کے سٹارٹ میں ابھی تو زیادہ تر لوگ جو بکنگ کر رہے ہیں وہ تو دیکھیں آپس کی ہے بات تیہ کر جہاں بھی ایک دوسرے کا لینے اور دینے والے کا تیہ ہو جائے لیکن ابھی پچیس سے تین پچیسوں سے تین ہزار تک لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیلز ڈان ہو رہی ہیں ڈیلز ہو رہی ہیں دوزار سے اوپر اوپر ڈیلز جو انا زیادہ تر ہو رہی ہیں خوشک کا اس سال سبتمبر اکتوبر میں کیا ریٹ ہوگا دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا ریٹ پندرہ ہزار سے اوپر جانے کی امید ہے پندرہ سے بیس ہزار تک جو ہے نا اس کا ریٹ منیمم یہاں تک ریٹ جائے گا انشاءاللہ آنے والے کتنے سال آپ جیون لسن لگا رہے ہیں میں تو اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں ابھی میرے ویسے تو تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جب سے میں اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا تو میری فصل جو ابھی دوسرے سال میں لگی ہوئی ہے ہمارا ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو جی جی تقریبا اور عام جو دیکھنے والے کسان ہیں کیا کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے کو ہماری ایفرٹس ہمارے ورک کا کو کسی کو فروت ماشاءاللہ نادر بھئی آپ جو کام کر رہے ہیں آہ سوشل میڈیا پہ آہ لوگوں کو جو ہے نا اس پہ گائیڈ کر رہے ہیں اس کے فوائد بتا رہے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا فائدہ بلکل یہ ذاتی طور پہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن نہیں بنتا آہ لگانے کے ہو لیکن آپ کی کچھ ایسی ویڈیوز آہ جو آہ جو دوستو ہمارے ساتھ سجاد بھائی گچھناوالا سے تھے اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں گچھناوالا کے علاقے میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا یوٹیوب فیس بک دونوں سائٹ پہ اپنے پیج ہو گیا رہا ہے نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا نظر آئے گا یہ اگر کسان ہو کے تیس چالیس ازار کما کے پہلے ایک اکر سے اپنی آمدن سے اپنی فصل سے تو ابھی جا کے جیوان کے ان کے یہاں پہ اگر تین اکر لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ کام از کام چار سے پانچ کروڑ رپیہ ان کا منیوم یہاں پہ پڑا ہوا ہے جس میں سے انہوں نے کوئی دو تین کروڑ ابھی پکڑ لیا ہوگا باقی آنے والے وقت میں انہوں نے اپنا سیڈ ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو جو بھائی پردیس میں دھکے کھانے جو تو سیٹل ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن جو آنا چاہتے ہیں آکے اس فصل کو لازمی لگائیں بڑے پر مانے پر اس کو لے کے جائیں چھوٹے سے شروع کریں اس کو سٹیپ فارورڈ کریں پیچھے نہ ہٹیں سوچیں ضرور لیکن ایتھینٹک بندوں کی راہے لیں اور سیڈ کہیں سے آپ نے لینا ہے تو اصل اوریجنل جی ون اور ان بندوں سے لیں لوگ کام از کام دو چار سال سے اس کو لگانے والے ہیں وڈیو اچھی لگے لائک شیئر کریے گا